اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تار تار کر دیتا ہے مطلب یہ کہ وہ پھر کسی اور کو محبت کرنے لائق نہیں بچتا جس کے لئے آپ اسے کریں گے وہ انسان پھر کسی اور کی طرف نظر تک اٹھا کر دیکھنا گوانا نہیں کرتا اس کے دل میں آپ کے علاوہ جس لڑکے یا لڑکی کے لئے بھی محبت ہوگی وہ سب فوراں نکل جائے گی اس قدر اس کا دل آپ کی محبت سے بھر جاتا ہے کہ دوسری چیز کے لئے اس میں جگہ نہیں بچتی اللہ سمد کا یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جب آپ اسے پڑھنے لگتے ہیں تو اس کے دل میں آپ کی محبت کا ایک درد ہونے لگتا ہے اور فوراں آپ کی طرف اس کی توجہ آتی ہے وہ آپ کو غمگین ہو کر یاد کرنے لگتا ہے اور یہ درد اور بیچینی اس کی تب تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ آپ سے رابطہ نہ کر لے اس کے دل میں اتھل پتھل مچی رہے گی پاک صاف رہتے ہوئے لباس بھی آپ کا پاک صاف ہو عمل کے دوسری دن آپ دن بھر میں اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی اللہ سمد کھلا پڑیں گے جتنا بھی آپ پڑھ سکے دوسرے دن آپ کو پڑھتے رہنا ہے دل میں ایسی نیت رکھیں کہ سامنے والے کا دل میری محبت میں پاش پاش ہو جائے اور کسی اور لڑکے یا لڑکی کی محبت اگر اس کی دل میں ہو تو نکل جائے رات کو عشاء کے بعد خلوت میں بیٹھ کر بابوزو رہتے ہوئے سامنے والے انسان کی کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس ہو یا اس نے آپ کو کوئی بھی توفہ دیا ہو اور اگر ان میں سے کچھ بھی آپ کے پاس اس کی نہیں ہے تو پھر ان کی تصفیر پر ہی آخر میں اس عمل کو کرنا ہوگا بایا یعنی الٹا ہاتھ اس چیز یا پھر جیز نہیں ہونے کی صورت میں اس کی تصفیر پر ہاتھ رکھ کر اول آپ سات مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں گے اور عمل کرنے سے پہلے آپ سے گزارش بھی کروں گا اگر چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا درمیان میں سیونٹی یعنی ستر مرتبہ اللہ سمت پڑھیں پورے عمل کے دوران آپ کا ہاتھ اسی چیز پر رکھے ہونا چاہیے یا پھر آپ کو اسے تصویر پر ہاتھ رکھ کر ہی پڑھنا ہوگا اس کے بعد گیارہ مرتبہ آپ پڑھیں گے آخر میں پھر سے سات بار دروش شریف بھی آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس انسان کا دل آپ کے محبت میں ایسا چھلنی ہوگا کہ آپ کے علاوہ سامنے والے کا دل جس کسی لڑکی یا لڑکی کی محبت میں ہوگا اس کے دل سے فوراں وہ محبت نکل جائے گی آپ کے علاوہ کسی اور انسان کو وہ شخص اس نظر سے دیکھے گا بھی نہیں اللہ نیک نیت رکھنے والوں کی تمام پریشانیاں دور کر دے